اور اہم خبر آپ کو دیں خاتون جج دھمکی کیس عمران خان کے وارنگ گرفتاری موتل ہو گئے وارنگ گرفتاری بیس مارچ تک موتل رہیں گے عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آ گیا وارنگ گرفتاری کو بیس مارچ تک موتل کر دیا گیا ہے خاتون جج دھمکی کیس میں یہ بڑی اور اہم پیشرف سامنے آئی ہے عمران خان کے وارنگ گرفتاری موتل کر دیا گئے ہیں وارنگ گرفتاری اب بیس مارچ تک موتل رہیں گے عدالت کی جانب سے واضح احکامات سامنے آگئے ہیں احتشام علی عباسی بولنیو اس کے نمائن درمائے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے احتشام اب بیس مارچ تک عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا فیصلہ سامنے آگیا ہاتون جج دمکی کیس بیس مارچ تک عمران خان کے نان بیلیبل وارنٹ جو جاری ہوئے تھے وہ منصوب کر دیئے گئے ہیں آپ کو میں واضح کرتا چلوں کہ نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوئے تھے رانہ مجاہد رئیس کی عدالت سے جسے چیلنگ گیا تھا فیضان گلانی کی عدالت میں پی ڈی آئی کی وکلا کے ٹیم نے بڑی خبر ہے کہ عمران خان کو بیس مارچ تک وہاں سے ریلیف مل گیا ہے اب اس کیس میں پولیس بیس مارچ تک عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتی عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے بیس مارچ تک عمران خان کے وارنٹ گرفتاری نون بیلیبل وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ منصوب ہو گئے ہیں بیس مارچ تک عمران خان کو ریلیف مل گیا جی تو احتشام پولیس کو اطلاع کر دی گئی ہے کہ یہ فیصلہ عدالت سے جاری ہو چکا ہے چونکہ پولیس تو تیار بیٹھی ہے عمران خان کی گرفتاری کے لیے جی بالکل اس میں دو کیسز ہیں بڑے اہم کیسز ہیں ایک توشہ خانک کیس ہے اور ایک جو ہے یہ جو فیضان گلانی کی عدالت سے آج فیصلہ ہوا ہے ان دونوں کیسز میں جو ایک کیس ہے ابھی اس کا فیصلہ پنڈنگ ہے جو توشہ خانہ والا اس کیس کا فیصلہ بھی آ چکا ہے تو متعلقہ جو فورم سے فورم جو ہے بتا دیا جاتا ہے پولیس الکاروں کو پولیس افتران کو آگاہ کر دیا جاتا ہے ابھی تک کیونکہ فیصلہ کے جو اٹسٹڈ کافی ہے وہ محصول لہی ہوئی بکلا کی ٹیم کو جیسی ان کو محصول ہو جائے گی تو متعلقہ جو افتر ہے اس کو وہ کافی بیج دیں گے تاکہ وہ عمران خان کو گرفتار نہ کرے دوسری عدالت میں جو ہے ہمارے وہاں پر رپورٹرز موجود ہیں وہاں پر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا وہاں پر بھی فیصلہ محفوظ ہوا ہے اس فیصلے کے بعد جو ہے عمران خان جو رکلا کی ٹیم ہے وہ جو افتران ہیں جو لوہر میں موجود ہیں عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلسل ان کو بتا دیا جائے گا کہ اس میں کیا فیصلہ ہوا ہے لیکن ابھی تک جو فیضان گلانی کی عدالت سے فیصلہ ہوا ہے بیس مہارے تک عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا گیا ہے اور عمران خان کے خلاف جو نان بی لیبل وارن گرفتاری جاری ہوئے تھے وہ موصل کر دی گئے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اتشام علی ابباسی اس بارے میں آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں کوچ ایئرمین بول شویف شیخ کے خلاف منگھڑت جھوٹا اور بے بنیاد کیس حکومت انتخامی کاروائیوں پر اتر آئی رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائد بول نے آیا عوام کے سامنے سن ہائی کورٹ کی جانب سے دس مارچ کو ایکزیک کیس میں بریت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا جو رشوت کیس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے سوال یہ اٹھتا ہے نہ رشوت لینے والا سوالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی جب مزدیمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئیں کچھ ثابت نہیں ہوا تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا اس پھوٹے اور بے بنیاد کیس کی خانونن کوئی حیثیت نہیں سین ہائی کورٹ اس مقدمے میں شویف شیخ کو بری کر چکی ہے تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے بول انصاف کا منتظر ہے